دو دن پہلے شراب کے نشے میں گالی دے رہا تھا مر تک گاؤں کے ہی چار لوگوں نے تھا پیٹا زلاس پتال میں چل رہا تھا علاز علاز کے دوران ہو گئی یوک کی موت پولیس نے بھرا پنچ نامہ ایس پی نے کہا ایف آئی آر درد ہے اسے سموچی دھاراؤں میں کیا جائے گا ترمیم پچھ دیورہ تھانا چھتر کے رضوہ پر کا ہے ماملہ ہر دوئی کے پچھ دیورہ تھانا علاقے میں شراب کے نشے میں گالی دے رہے یوک کو کچھ لوگوں نے پیٹ دیا تھا جس کے علاز کے دوران آج دوسرے دن زلاس پتال میں موت ہو گئی پولیس نے شراب کا پنچ نامہ بھرا ہے اپر پلیس اریچرک کا کہنا ہے کہ پڑے ماملے میں مقدمہ پہلے سے ہی پنچ کرت ہے اسے میں سموچی دھاراؤں کی برہوتری کر کاروائی کی جا رہی ہے یوک کی پیٹائی سے موت کا پورا ماملہ پچھ دیورہ تھانا چھتر رزوہ پور کا ہے یہاں کے رہنے والی سنیشوی پتنی رمیش نے دو دن پہلے تھانے میں ایک مقدمہ درس کر آیا تھا جس میں کہا کہ اس کے ہی گاؤں کے انیل رنگ کو وشواناتوہ حریش چندر نے اس کے دروازے پر آ کر گالی گلوز کیا تھا اور منع کرنے پر اس کو وہ اس کے پتھی کو پیٹا تھا پیٹائی سے دونوں کو چوٹی آئے تھی جس کے بعد سبھی دھمکے دے کر چلے گئے تھے رمیش کو استیستی پالی سے زلاس پتال بھیجا گیا تھا زلاس پتال میں علاز کے دوران آج رمیش کی موت گئی اس معاملے میں مرتک کے بھائی مکیش نے گمہیر آروپ لگا کر پولیس کو سوچنا دی پولیس نے شب کا پنچنامہ بھر کر پوسٹ مادم کر آیا اس معاملے میں اپر پولیس اریچک درگیش کمار سنگھ نے بتایا کہ دو دن پہلے مرتک شراب کے نشے میں گالی گلوز کرتی ہوئے جا رہا تھا گاؤں کے لوگوں کو جب وہ رنگ کو کے گھر کے پاس پہنچا تو وہاں انہی رنگ کو آدھی نے اس کے ساتھ مارپیٹ کی تھی اس کا مقدمہ پنجک رت کیا گیا ہے آج اس کے علاز کے دوران موت ہوئی ہے اس پورے معاملے میں اسے مقدمے میں سموچی دھاراؤں کی بھرہوتری کرتے ہوئے آوشک ویدی کاروائی کی جا رہی ہے میرے بھائی ہیں وہ رمیز وہاں اپنے گاؤں گھر میں کھڑے ہوئے تھے دی پر چھے لوگ ایک آئے لے لگا وہ گالی گلوز کرنے لگا تو انہوں نے منہ کیا کہ میرے مغالے پر گالی گلوز مت کرو اپنا منہ جان کے جان کے جان کے وہ اتنے میں گالی گلوز وہ بھی دینے لگا بند پڑا اس کے بعد میں وہ اس کے تین بارے یور آ گئے اس نے دی اکھے کرنا کہتے ہوئے جب گھر میں لوگ بچانے گئے تو ان کو بھی مارا تین چار لوگوں کو اس نے جان کیا پھر انہوں نے جان کے ٹھانے جا رہے تھے راستے میں انہوں نے گھر گیرنے کے بعد انہوں نے گھر گیر странonds انہوں نے کہنے کے بعد انکو وہاں بھی پیٹا انہوں نے چاروں کو اس کے بعد وہ جیدہicionہ گھر ہو گئے، اٹھنے نہیں پیا تو امبولینس کو اپنی.... وہ اپنے پھون بھی نہیں کرپیا وہ لوگوں نے پھون کیا وہ وہاں سے جا کر پیشری پالی میں برتی کرا دیا پالی سے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کے زیادہ گمبیر چوٹے اس کو آپ سٹی سکین کرا ہو جا کے انہوں نے اردوئی کو ریفر کر دیا اردوئی میں علاج ہوتی نہیں اس کے بعد کل دو دائی بجے وہ ملکت ہو گئی کیا نام آپ کا یہ تھانا پردیورا میں ایک رجوع پردام ہے وہاں تمام لہا ہے یہاں پہ رمیش نام کے دکھنے جانجاتی کے پردیور ہیں یہ چوبیس تاریخ کو سہیم قریب سے ساتھ جانے سراپ کی مسے میں گالی دیتے ہوئے کچھ لوگوں کو جا رہے تھے اور رنکو کے مکان کے پاس پاہنچے تو رنکو انیل بشتنات ہو حریشنگو چار بھائی ہیں ان لوگوں نے ان کے ہاتھ مارکیٹ کیا اور مارکیٹ کے دوران تیو گل گئے اس میں چوٹ آئی اور اس پہ ان کی پتری کی طرف سے سونیشری کی طرف سے ابھیوگ پرزی کرت کیا نہیں آتا اسی دن یہ ریپر ہو کے سی ایسی پالی گئے تھے پالی سے جلا سکیس سالے آگ ان کی دیت ہو گئی ہے مجھے نامہ کی کاروائی کی جا رہی ہے اور اس میں جو بھی اگرے تر کاروائی ہوگی کی جائے گی کچھ دھارہوں میں ابھیوگ کرنی کیا جائے گی مجھے نامہ کی کاروائی کی جائے گی